سلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹوک وید آمنا کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہیں اور ہم بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہیں تو کل میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آج یعنی کہ سیچا جے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس زبردست متنجن کی ریسپی جو کہ میں نے بنایا تھا آن فرائیڈے اصل میں فرائیڈے جو ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے چولڈے یعنی کہ چولڈے تو ہم صرف فرائیڈے کو چول ہی پکاتے ہیں مٹھے چول پکاتے ہیں پھکے چول پکاتے ہیں کبھی گھرے والے چول پکاتے ہیں تو ہم پکاتے چول ہی ہیں چاہے تو وہ بریانی ہو پلاو ہو جو بھی ہو لیکن ہم پکاتے چول ہیں تو فرائیڈے اول ٹو چولڈے میں چولڈے نہیں کہہ رہی میں چولڈے کہہ رہی ہوں چول لوگوں کا دے منانے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہو تو آپ کو ڈیلی بیسز پر ملتے ہیں کبھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی اب تک اتنی پڑی ہو گئی ہو آپ عمر نکلتے ہی جاری ہے بیٹا شادی کیوں نہیں ہو رہی اور کبھی وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں بی بی کیوں نہیں ہو رہا اب جو ہے آپ ساری پرسنل باتیں آپ ان کو بتائیں گے جی کیوں نہیں ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے تو کبھی جو ہے وہ ایک بی بھی ہے تو دوسرا کیوں نہیں ہو رہا تو دوسرا ہے تو تیسرا کیوں نہیں ہو رہا اور جناب آپ کے گھر میں سکون ہے تو ان کو یہ دیکھ کے بھی سکون نہیں ملتا تو چھوڑیں جی ایسے لوگوں کو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں زبردست قسم کا متنجن تو چیزیں جو ہیں وہ ایک نظر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹس لے لیا ہے پستا بادام کجو کشمش کھوپرا اور شرفیاں لی ہیں چھوٹے والے دس گلے ہیں کھویا ہے اور جو ہے وہ والپرس کا دیسی گھی ہے اگر دیسی گھی نہیں ہے تو سادے کی اسے بھی کام چلایا جا سکتا ہے جناب یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کھانے کے چمچ دیسی گھی اور اس کے اندر میں جو ہے ہمارے پاس ڈرائی فروٹس ہیں وہ ڈرائی روست کروں گی تو اگر ان میں سے کوئی ڈرائی فروٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا متنجن بن جانا ہے اور بہت اچھا بن جانا ہے پریشان نہیں ہونا یہاں میں نے لیا ہے بادام پچاس گرام یہاں پہ میں نے لیا ہے پستے پچاس گرام یہاں پہ میں نے لیا ہے کاجو پچاس گرام یہاں پہ میں نے لیا ہے کشمش پچاس گرام اور جناب یہ اور کچھ لیا تھا نہیں ہاں بس ٹھیک ہے اچھا ان کو پھر یہ ہے کہ ہلکی ہلکی آنچ پہ تیمی تیمی آنچ پہ آپ نے ڈرائی روست کرنا ہے مزیدار قسم کا یہ نہ کر دینا کہ جو پنتے پنتے ان کو جلائی دو ذرا خیال سے پوننا ان کو یہ بہت جلدی جل جاتے ہیں تو بس ان کو آپ نے ہلکی ہلکی آج پہ بڑے پیار سے پونے لینا ہے اور چل دے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف اس کے بعد جناب آپ نے پھکا کھویا جو ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اسی بچے کچھ اوائل میں رکھ دینا ہے بڑے پیار سے تو آہستہ آہستہ یہ بالکل ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کریمی کریمی سو جائے گا جس طرح وہ ملائی نہیں ہوتی اس طرح کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے یہ ہے کہ چمچ متواتر چلاتے رہیں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ فوراں فوراں سے نیچے سے لگ جاتا ہے اچھا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا جب یہ لائٹ براؤن ہوگا تو آپ سمجھ لینا کہ تیار ہے تو ابھی یہ لائوٹ براؤن تو بلکل بھی ہوا نہیں ہے ابھی تو بلکل ویسے کا ویسا یہ جیسے کہ میں نے ڈالا تھا اور میں خود کہاں چلی گیا یہ آگئی میں آگئی ہاں کوئی ضروری کام ہاں سوری لو لو جی چولہ بوجھ گیا تھا میرا تو تو میں دوبارہ سے جو ہے چولہ جلا لیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی پنائی شروع کر دی ہے پنائی ہو رہی ہے اس کی پنائی ہو رہی ہے اور اب دوبارہ تو کہیں چولہ بند نہیں ہو گئے نہیں نہیں ہو نہیں وہ بس کچھ ایسے پرسنل مسئلہ ہو گیا تھا بس اب ٹھیک ہے چلیں اب یہ ہے کہ دوبارہ سے پنائی شروع ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ پن رہا ہے اور میں خود کہا ہوں ہاں یہی ہوں میں کہا ہی نہیں گئی آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ اس پر تھوڑی سی ہیٹ لگی ہے تو یہ کریم کریم جیسی شکل یعنی دہی جیسی شکل نہیں ہوتی ویسی بن گئی ہے تو بس جناب آپ نے چومت چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے تو آہستہ آہستہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہو گیا اگر آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا تو پھر یہ بھی گیا کام سے گیا پھر یہ یہ دیکھیں جی میں شیف بنی ہوئی ہوں اور بڑے مزے سے بھون رہی ہوں اب آپ اس پوائنٹ پہ جو ہیں اس کو روک دیں گے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے جیسے آپ اس کو رکھیں گے تھوڑی در میں یہ بلکل بلکل خوش خوشک سا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ہاتھوں سے چورا کر لینا ہے یہاں پہ میں اس کو اب رکھ رہی ہوں چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف بہت ٹو انٹرانٹ کے میں ایک صاف ستھرا سا پیارا سا نمانا سا برتن لے آئی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ باتیں نہ کریں کمنٹ میں آکے پھر آپ کہیں گے جی برتن ایسے ہیں ویسے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آئل آئل میں نے لیا ہے نمانا سا نکہ سا میں جسٹ بنا رہی ہوں یہاں پہ دو کپ ابلے ہوئے چاولوں کا متنجن تھوڑا بنا رہی ہوں زیادہ نہیں بنا رہی تو اس کے لیے میں نے جو ہے یہاں پہ جو آئل لیا ہے وہ بلکل تھوڑا سا لیا ہے ہف کا پوائل لیا ہے وہ بہت ہوگا اور اس کے بعد جناب جو ہے اس میں میں نے چینی ریبی ڈال دی ہے ایک کپ تو یہی فارمولا آپ رکھیں جتنے ابلے چاول ہیں ان سے ہاف آپ نے چینی لینی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم چاشنی پیار کر لیں گے پانی بلکل دو چار چمچ ڈالنا ہے جیسے ہی چاشنی ریڈی ہوگی آپ نے چاشنی کو بہت زیادہ نہیں پکانا تو یہاں پہ جو ہے چاشنی ہماری تقریبا ریڈی ہونے ہی والی ہے میں یہاں پر بوائل کیے ہوئے چاول شامل کر رہی ہوں جو کہ تھے تقریبا دو سے ڈائی کپ بوائل رائس اور کچھے تقریبا ایک کپ کے برابر تھے اور چاول کون سے تھے جی چاول ہمیشہ زردے کے لیے پکی باسمتی رائس لیں کسی اچھے برینڈ کی لے لیں کائنات یا کرنل وغیرہ کا تو یہ بہت آسانی مل جاتا ہے اور جی اس کو میں نے ڈیڑھ گھنٹہ بھگویا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بوائل کیا تھا اور ہلکا سا جب یہ مڑنا سٹارٹ ہوتا ہے تو بس پھر وہاں پہ آپ سٹاپ کر کے اس کو چلنی میں نکال لیں یہاں پہ میں نے چھے سے سات منٹ درمیانی آج پہ چاولوں کو بنا لیا تھا اور اس کے بعد اب میں نے دم دینا ہے اس کو فائیو منٹ کا اب جناب وہ جو کھویا میں نے فرائی کیا تھا وہ میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے ڈال دی ہیں رس گلے اور کٹاوہ ناریل ہے اور یہاں پہ جو اشرفیاں ہوتی ہیں یہ بھی کسی حلوائی کی دکان سے ایزیلی مل جائیں گی اور ڈرائے روست کیے وہ ہمارے جو ڈرائے فروٹ سے وہ سب ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا میں نے ڈرائے روست نہیں کیا تھا چھوارے چھوارے میں نے پتلے پتلے کٹ لیتے لیکن وہ ڈرائے روست نہیں کرنے وہ بھی ڈال دی ہیں اور پانچ منٹ کا دم لگا دینا ہے یہاں پر اور جناب دم لگائیں گے ساتھ میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ فوڈ کلر ڈالیں گے تو آپ نے چھوٹی جو چائے والی چمچ ہے اس کے اندر مکس کر کے ڈالنا ہے بس اس سے زیادہ پانی نہ ہو اور دو کلرز ریڈ اور گرین آپ ڈال لیں یا ریڈ اور یلو ڈال لیں اور اگر آپ کے پاس ریڈ فوڈ کلر نہیں ہے تو اس کے جگہ جامی شیری ڈالیں بہت عالی ذائق آئے گا یلو فوڈ کلر نہیں ہے تو سکویش ڈال لیں بہت مزے کہ بنیں گے یہ رائس اور آپ کوشش کریں کہ جو لیکوڈ والے فوڈ کلرز ہیں مارکٹ میں وہ لے لیں تو یہاں پر جو آپ نے زیادہ لمبہ لمبہ دم نہیں لگانا چاولوں کو یہ نو کہ چاولوں کا دم ہی نکل جائے وہ بلکل ٹوٹ جائیں بس ایسے فائیو منٹ دم لگانے ہے اور اس کے بعد جو ہے چاول ہمارا یعنی کہ ہمارے متنجن چول ہمارے مٹھے چول تو یہ ہو جائیں گے تیار جب پر دس شکل لگ رہی ہے اور میں کوشش کروں گی کہ کسی ویڈیو میں میں آپ کو چاول اُبالنے کا صحیح طریقہ سکھاؤں ان لوگوں کے لیے جو کہ نئے نئے کوکنگ سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے پوری ایک ویڈیو چاہیے ہوگی تو اس میں ابھی نہیں ہو سکتا تھا تو یہ ہے کہ یہاں پر آئیس ریڈی ہو گئے ہیں ویڈیو چھ لگی تو ویڈیو کو لائک لائک ضرور کر دینا ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں با بائی